ہماری فلم انڈسٹری پولیٹکس کے اوپر پہلے سے شروع کی جائے پولیٹکس کے اوپر ایک فلم منائی جائے ہم ایک سکنڈی میں پچیس کروڑ کا ٹکس دیتے ہیں یہ واریوں جو لگی ہوئی ہیں یہ جو آنا آج میری واری ہے کال پائن سال تیری واری ہے پائن سال اس کی واری ہے یہ پائن سال وائن سال واریوں واریوں ختم ہونی چاہیے اور ملک کو صدارنے کے لیے عوام کو صدارنے کے لیے بہت ضروری ہے اسلام علی کو ناظرین میں ہمیرا بائیکر ناظرین اس میں میرے ساتھ ایک ایسا شخص موجود ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کی فلم جو انڈسٹری ہے وہ اتنی کام یہ اب نہیں ہے اور اس میں وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں پولیٹکس کے اوپر کوئی فلم نہیں بنائی گئی اگر فلم بنائی جائے تو یہ فلم انڈسٹری جو ہے کام یہ ہو سکتی سے بات کرتے سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ممکین ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے آپ پر آصف رشید کہاں کے رہنے والے ہیں میں آزاد کشمیس آزاد کشمیس دور سے لاہور میں کیا کرنے ہیں وہ اتنا دور تھوڑے ہی ہے نزدیک تو ہے آپ کہا رہے ہیں تو نزدیک ہی ہے مجھے یہ بتائیں کیا کرتے ہیں میں ادھر ہوتل میں کام کرتا ہوں تو کوئی ایکٹنگ شکٹنگ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ میں ڈیمنڈ فلم میں کام کیا ارباب خان کے ساتھ اور جنگیر خان کے ساتھ پشتو فلم کیوں پشتو فلم آپ کو کیا شوک ہے یہ فلموں میں کام کرنے کا فلموں میں شوک ہے یہ ٹائلنٹ ہے اس کو امپروف کرنا چاہیے اچھا یہ ٹائلنٹ ہے اس عمر میں کیوں آیا پہلے نہیں تھا نہیں پہلے سے تھا لیکن کسی نے کوئی اس سائیڈ پہ میرا ذہن کبھی نہیں ہوا ایک بندہ آیا یونوس جنو جٹ ہے جس نے مجھے جو آنا اس سائیڈ پہ مائل کیا آپ کے اندر یہ پاکستان میں پولیٹس کے اوپر کوئی فلم نہیں بنی یہ پةیا نا پر اندبر ا jsem مجھے یہ کیا ہیں کہ آپ کو ؟ پاکستان کی فلم انڈسٹری ہے پاکستان فلم انڈسٹری وہی پرانے ٹالیکڑ وہی پرانہ سسٹ Maar Varane لوگ تو کیسے کامیاب ہوگی نہیں ہوگی نئے ٹالنب کو ہماری فلم پوریcı انیس سنتیلیسasing میں گھوم رہی ہے تو HM A آگے آ رہا ہے وہ نیا ڈالیک نیا سیسٹم بنہ رہا ہے وہ Jude Wong کر رہا ہم اس لیے ا پوروں میں کر سکتی ہیں اس لیے ان کر سکتی ہے کہ نئے لوگوں کو موکان ورنے لوگوں کو جو ڈرکشن نہیں مل رہی ہے نئے لوگوں کے لیے کوئی سیسٹم نہیں برج bestan پور میں ج 650 کل推نا دا جو ٹڈ کر سکے گوفرنامینٹس آ گل رہی ہے تو یہ کیسے ہوگا یہ تب ہی تو ہوگا کہ جب جو آرہ یہ ہماری فلم انڈسٹری پولیٹکس کے اوپر پہلے سے شروع کی جائے پولیٹکس کے اوپر ایک فلم منائی جائے اور جو جو ملکی حالات ہیں ملکی پوزیشن ہے ملک کا سسٹم ہے یہ جو ہماری عوام اس وقت جو نا بھوک اور پیاس کی چکی میں پیس رہی ہے پریشنی ڈپریشن کی چکی میں پیس رہی ہے ان کے لیے جو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنا ٹکس دیتے ہیں ہم ایک سکنڈی میں پچیس کروڑ کا ٹکس دیتے یہ ایک مارچس کا ٹکس دیتے ایک چینکے کا ٹکس دیتے ایک چیز دوکان سے خریدنے کے لیے جائیں گے اس کا ٹکس دیتے تو ہمارے پولیٹکس لیڈروں کا ٹکس کھا جاتا ہے بھائی وہ تو ہماری پولیٹکس ہے یہ جو لیڈر جو ہے ہماری پیسوں کے اوپر ایشی کر رہا ہے کبھی لندن میں جو عمر ہے کبھی فرانس میں کبھی جرمن کے میں کبھی جبان میں کبھی امریکہ میں یہ تو یہ بات نہ ہوئی یہ غریب عمام یہ غریب ملک کیسے نہیں ہوگا یہ ریاست غریب سے غریب ہوتی جائے گی اور یہ امیر سے امیر ہوتے جائیں گے تو یہ تو ہوگا یہ تو حقیقت ہے تو ہمیں فاروڈ کرنے کے لیے اس کے پولیٹک سے اوپر فلم بنانی چاہیے کہہ رہے یہ واریوں جو لگی ہوئی ہیں یہ جو آنا آج میری واری ہے کال پانچ سال تیری واری ہے پانچ سال اس کی واری ہے یہ پانچ سال واریوں واریوں ختم ہونی چاہیے اور ملک کو صدرنے کے لیے عوام کو صدرنے کے لیے جو یہ پولیٹکس کے اوپر فلم بنانی چاہیے فلم میں دیکھے گی عوام تو صدر جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ تو کچھ تو چینچنگ آئے گی بلکہ بہت چینچنگ آئے گی 99% چینچنگ آئے گی کیسے آپ کو لگتا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دیکھو مجھے یہ ایکسپیئنس ہے کہ میں ہوتل میں ویٹہی کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں جب ہم ایک ہے اوپر برس اوپر صالات اوپر v facing وائم آئیناٹ آئیع 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 ٹو مچ ٹو ایکسپیئنس آئی 왜 ریڈ مان آئی آئی وری ایکسپیئنس آئی وری ایکسپیئنس آئی ہماری پولیٹیکل لیڈر جا کر یورپ میں پڑھتے ہیں کلوز ٹو پیپل ڈیوائیڈنگ پالیسی ہم تو ادھر پڑھتے ہیں ہماری پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم تو ہوتل میں پڑھتے ہیں کلوز ٹو پیپل ہم تو یہاں پڑھتے ہیں تو ہمیں کھولی پڑھتے ہیں کھولی پڑھتے ہیں یہ آکسپورڈ یونیورسٹی ہے یہ ہوتل آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں میں بہت سے تھوڑا بہت تھوڑا بہت کتنا بہت تھوڑا بہت ہے کتنا یہ کوئی آفے بھی یہ کیا ہے تھوڑا بہت کی ہے یہ تھوڑا بہت ہوتا ہے میں نے کہا اچھا بول رہے ہیں اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں انگلیش بھی بول رہے ہیں تو ہو سکتا ہے نہیں ہاں بات تھوڑا بہت ہی ہے کام شم کیوں نہیں کیا یہ جو بھی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ہی جو ہو یہ کرنے کے بعد ہوتل میں کام کرنا تو پھر اور کیا کریں گے اتنا ٹیلنٹ آپ میں ہے ایکٹنگ الگ سے ہے دوسری بولنے کا ٹیلنٹ الگ سے ہے اتنا نولیج آپ کو ہے پھر ہوتل میں باز کبھی کبھی لاکھ بھی ساتھ نہیں دیتی ہے اور کبھی کبھی اثرہ ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جو کہا رہے ہیں وہ سچ بھی ہو جائے ناظرین بھائی کے باتیں سنی ہیں جو یہ کہا رہے بات بھی بالکل سچ ہے کہ پاکستان میں فلم انڈسٹری جو ہے وہ بالکل کامیاب نہیں ہے کوئی بھی فلم آتی ہے فلوپ ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر ان کا کہنا کہ پولٹیس کے اوپر اگر فلم بنا دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ہمیں لازم بتائیں مجھے اجازت دیں ملتے کے لئے پروگرام میں تب تک کے لئے اللہ حافظ